بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم کیا حال جانا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت صحیح ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سنبر کچن یوٹیوب چینل جناب آج میں آپ کے لئے ایک آسان مختصر اور ٹیسٹی ریسپی لے کے آئی ہوں اس میں کیا کیا انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں پیاز میں نے باریک ان کی کٹنگ کی ہوئی ہے اور یہ ہے جناب پودینہ یہ بھی باریک کٹا ہوا ہے نمک یہ ہے تقریبا ہارٹی سپون خوشک دھنیا ونٹی سپون سرخ مرچ پاوڈر ہے ونٹی سپون اور جناب یہ ہے ہرا دھنیا اور یہ ہے ہری مرچ اچھا ڈیش کون سی بنانی ہے وہ جناب میں نے بنانی ہے پودینے کی بیسنی روٹی بڑی ہیٹ ٹی بڑی لذیذ بنتی ہے کم وقت میں تیار ہوتی ہے یہ ہے میرے پاس خالص بیسن خالص چنے کی دال کا بیسن تو آپ جب بنائیں روٹی اس کی سوری میں نے بنانا ہے پراتھا تو جب آپ پراتھا بنائیں ایک بات ذہن مشین کرنی ہے کہ آپ نے بیسن جو ہے نا پیور خالص لینا ہے خالص بیسن کا یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی لذیذ جو ہے نا روٹی بنتی ہے بڑا مزہ آتا ہے کسی بڑا مزہ آتا ہے اکثر لوگ ساتھ کوئی ٹومیٹو کیچپ رکھ دیتے ہیں یہ ہے جناب بیسن اس میں پانی ڈالتے ہیں پانی تو خیر اینڈ میں ڈالیں گے سب سے پہلے میں انگریڈینٹس میں ڈالتی ہوں اس میں جیسا کہ اکثر لوگ ساتھ ٹومیٹو کیچپ پسند کرتے ہیں یا دری کی چھٹنی پسند کرتے ہیں یقین کریں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی بس ایسے ہی کھانے کو دل کرتا ہے بس یہ روٹی مل جائے اور جناب مسے مسے سے کھاتے جائے یہ ہے پودینہ پودینہ کا ٹیسٹ بڑا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا جی لال مرچ یہ ہے جناب نمبر اس میں پانی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لپس کریں گے اس میں ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے پانی ڈھنڈا ڈالنا ہے تھنڈے سے مراجی ہے نارمل پانی اور اس کو ہم نے نہ زیادہ ٹھیک بنانا ہے اور نہ زیادہ گاڑا بنانا ہے تاکہ اس کا پراثہ جو ہے مزیدار پراثہ بن سکے اچھا جی اس کو مسٹ کرنا ہے ہم میں فریم کو میں نے میڈیوم میں آن کیا ہوا ہے اب اس میں تھوڑا سا آئیل ڈالیں گے دیکھیں یہ دیکھیں بیشن ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اب اس کو دیکھیں اس کو ہم نے ہی لیے ہوا دیل ہوا دو میٹھ کے لیے اس کو کبر کرتے ہیں دو میٹھ کو زرنے کے بعد دیکھتے ہیں بسم اللہ الرب ملیم بسم اللہ الرب ملیم دوبارہ ایک میٹ کے لئے کمر کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کیا حلاد ہیں ماشااللہ زبردست پکنگ آئیل ہم نے چاروں کرپتر ہلکا ہلکا ڈالنا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ یہ ہمانا ہے مزید اس کو ایک میٹ کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں کور کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ لیدی ہے جناب پودینہ کی بیسنی پودینے کا بیسنی پراتہ تیار ہو چکا ہے اس کی سائیڈ چینج کرتے ہیں بسم اللہ الرامانی رہنی ابھی اس کو دو منٹ مزید ہم پکنے کے لئے رکھیں گے آئیے دیکھتے ہیں دو منٹ تقریباً گزرنے کے بعد اب ہمارا جو ہے پراتہ تیار ہو چکا ہے بسم اللہ الرامانی رہیم اس کی سائیڈ چیک کرتے ہیں ماشااللہ تیار ہو چکا ہے اس کو اب ہم لیٹ میں ڈالیں گے اسی طرح جو میں ناو ون بے ون میں پکاتے ہیں بسم اللہ الرامانی رہیم موسیقی موسیقی کیسا لگا یہ پودینے والا جو پراتھا ہے بیسنی پودینے کا پراتھا آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے اگاہ کیجئے گا کمنٹ کے ذریعے تو اگر آپ کو پسند آیا تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ فرس ٹائم میرا چینل دیکھ رہے ہیں بیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اس کو کرتے ہیں ابجیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بہت تیسکی بنا ہوا ہے ہر چیز پرفیکٹ ہے پودینے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بڑا مزیدار ہے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا